آپ کا نام شیخ شویب علی ہے شوٹر کا اضافہ کیسے ہوا ساتھ؟ ناکیب اللہ محسود کا ایک فیک کیس بنا وہاں سے میرا نام شوٹر کے طور پر مشہور کیا گیا کیا آپ دور سے بھی نشانہ لگانے تھے؟ آج بھی میرا نشانہ بہت اچھا ہے اور میں بہت دور سے نشانہ لے سکتا ہوں آپ نے کتنے معصوم لوگوں کی جان لی؟ جو بھی میرے انکاؤنٹر ہوئے وہ دہشتگرد تھے راو انوار کے ساتھ آپ نے ایک طویل عرصہ کام کیا راو انوار صاحب کیسے آدمی ہیں؟ راو انوار صاحب ایک بہت اچھے آدمی ہیں اور ایک بہت اچھے پولیس افسر ہیں یہ راو صاحب جیسے افسرانی تھے جنہوں نے اس کناچی کو دہشتگردی سے پانک کیا راو انوار صاحب کو اتنے اختیارات کیسے مل گئے؟ سیاسی تعلق ہوگا اور ان کا جو بھی ہوگا ہر آدمی کا کہنا کسی سے تعلق ہوتا ہے چودری اسلام صاحب کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ انہیں خبر کہیں اور سے ملتی تھی اور وہ بندے انہیں دیے جاتے تھے اور وہ مار دیتے تھے اور پھر بعد میں پریس کانفرز کر دیتے تھے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے چودری صاحب کا ایک بہت اچھا نیٹ پڑکا چودری صاحب ایک بڑے بہادر پولیس افسر تھے راو انوار صاحب سامنے آ جاتے ہیں میڈیا کے کبھی غائب ہو جاتے ہیں پھر کئی کی عرصہ نظر نہیں آتے بات یہ ہے کہ ان کی اداروں کے ساتھ بھی بہت اچھی سلام دعا ہے نقیب اللہ محسوس والا جو کیس ہے اس میں راو انوار صاحب نے بہت ظلم نہیں کیا نہیں یہ بالکل راو صاحب کے ساتھ اس میں ظلم ہوا اور باقی جو چھبیس پولیس والے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس میں تو پہلے کیڈنائپ کیا جاتا ہے نا یہ سب جھوٹ ہے سب فیک سٹوری ہے آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ نقیب اللہ محسوس جو تھے وہ دہشتگرد تھے بلکل دہشتگرد تھا وہ دہشتگردوں کے ساتھ وہ مارا گیا وہ وہاں کیا کر رہا تھا اسی کیس میں آپ ہی کے ادارے کے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوئے جھوٹا کیس تھا آپ کو پتہ ہے جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوتا ہے عدالتوں میں کیس چلا اور عدالتوں نے بری گیا پھر آپ اگر سمجھتے ہیں جھوٹا کیس تھا تو پھر بھاگے کیوں آپ لوگ اس وقت جو ہے وہ پریشر تھا ان کا کہ کسی طریقے سے پولیس والے گواہ بنائیں راو انوار اور چودری اسلم کا نام تو آپ نے سنا ہے لیکن ان سے بھی بڑا ایک شوٹر ہے وہ جس پر نکیب اللہ محسود کے قتل کا الزام لگا وہ جس کی گولیوں سے کئی دہشتگرد مارے گئے وہ جس نے چھپ چھپ کر کئی برس زندگی گزاری وہ جسے ادارے تلاش کرتے رہے جی ہاں وہی شخص ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہے اس کا نام ہے شیپ شوٹر جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کا نام شیخ شویب علی ہے شوٹر کا اضافہ کیسے ہوا ساتھ شوٹر کا اضافہ میرے نام کے ساتھ نکیب اللہ محسود کا ایک فیک کیس بنا اور اس کیس نے مجھے انوالف کیا گیا اور وہاں سے میرا نام شوٹر کے طور پر مشہور کیا گیا اچھا یہ تو بہت بڑا کیس تھا اور اس کیس میں تو میرا خیال ہے آپ کافی عرصہ منظر سے غائب بھی رہے نہ صرف آپ کے اور ساتھی بھی رہو انوالف صاحب بھی تو آپ اتنا عرصہ چھپ چھپاتے کہاں رہے کس جگہ غائب رہے آپ کو ادارے ڈھونڈ رہے تھے اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اور بہت سائے لوگ ہیں اللہ کی زمین میں انسان کو پناہ دینے والے اور ان لوگوں نے رکھا اور اب میں اس کیس میں اپیر ہو گیا ہوں اور میں بیل پہ ہوں اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ اس کیس کے بعد پہلی دفعہ انٹرویو دے رہے ہیں کسی کو اور یہ عزاز بھی رفتار کو ہاتھ لے تو آپ یہ بتائیے گا راو انوار صاحب بھی جب غائب تھے آپ لوگ غائب تھے تو پاکستان کے کس شہر میں آپ نے سٹیک کیا کدھر رہے تھوڑا سا میں بتائیں بس کہیں رہتے تھے اور رہے کسی نے رکھا ان کا شکریہ جنہوں نے رکھا کیسے گزر بسر ہوتا تھا اللہ نے اس بہت اچھی جگہ پہ رکھا تو مشکل ہوئی اس میں ان دنوں میں آپ کو پرابلمز فیس کرنا پڑی میری فیملی کو بہت پرابلم ہوئی میرے گھر والوں کو میرے بچوں کو بہت ٹورچر کیا گیا آئے دن پولیس جو میرے گھر پہ ریٹ کرتی تھی اور میرے بچوں کو ٹورچر کر کے جاتے تھے اور یہاں تک کیا کہ جس گھر میں میں رہتا ہوں وہ قرائے کا گھر ہے میرے لینڈ لارڈ کو یہ کہا گیا کہ ان کو گھر سے نکال دیں لیکن وہ اچھا آدمی تھا اس نے کہا میں نہیں نکال دوں گا محسود اللہ کیس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کیس میں آپ کو کیسے نامزد کیا گیا اس میں تھی کئی دفعہ راہ صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس میں بتا چکے ہیں کہ وہ اس کا نام نصیب اللہ تھا اس کا نائی سی بھی انہوں نے دکھایا اور یہ ایک فیک کیس ہم لوگوں پر بنایا گیا اور اس میں ہم لوگوں کو انوالڈ کیا گیا جس وقت یہ کیس ہوا میں ایسے چو سراب گھوڑ تھا اور میری صرف قصور یہ تھا کہ میں اس وقت وہاں پریس کانفرنس میں موجود تھا اس لیے اس کیس میں جو ہے مجھے رکھا گیا پہلے مجھے کافی پریشرائز کیا گیا کہ میں اس کیس میں فیک وٹنیس بنوں جب میں فیک وٹنیس نہیں بنا تو اس کیس میں مجھے دال دیئے انوالڈ کر دیا گیا فیک وٹنیس کس کی طرف سے پریشر تھا آپ کو افسران جو تھے اس وقت کے جنہوں نے یہ سارا کیس بنایا ان کا یہ تھا کہ میں بھی راؤ صاحب کے خلاف جو ہے کوئی بیان دے دوں تو یہاں پر پی ایس پی اور رینکر افسران کا بھی کانفلکٹ رہتا ہے آپ لوگوں کے درمیان وہ تو شروع سے ہے اور آپ کو پتا ہے بس ٹھیک ہے مسئلے ہوتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ اس وقت کوئی ایک نام بتائیں جس نے آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کیا ہو کہ بھئی تم ہی انوالڈ ہو اور تب تو شیپ شوٹر بہت زیادہ نام لیا جاتا تھا اخبارات میں بھی نام آتا رہا آپ کا میڈیا پہ بہت نام ہائی لائٹ ہوا آپ کا پھر اس کے بعد جب آپ منظر نامے سے غائب ہوئے تو ادارے بہت دیر آپ کو تلاش کرتے رہے میں اس کیس کے بعد بھی ایسے ایسے چو پرفارمنس اپنی کرتا تھا اور سوراب گوڑ پہ شدید ہنگامیں ہو رہے تھے اور میں وہاں لائنڈ آرڈر کی جو سیٹویشن تھی اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ راو صاحب کی جگہ جو ہے وہ ایسے پی صاحب چینج ہو گئے تھے اور میں نے ان کی میٹنگ بھی اٹینڈ کی لیکن کچھ دنوں بعد جو ہے وہ مجھے پریشرائز کیا گیا اور اس انگامے میں مجھے پھتر لگا میں زخمی بھی ہوا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے مجھے پر بڑا پیشر تھا کہ میں اس کیس میں فیک وٹنیس بنوں کیونکہ یہ ایک فیک کیس تھا اور فیک وٹنیس بنانے کی کوشش کری جو میں نہیں بنا ٹھیک ہو گیا آپ نے بتایا آپ کو کافی زیادہ پرابلمز بھی فیس کرنا پڑی سلسلے میں مجھ سے زیادہ میرے گھر والوں کو کرنی پڑی میرے بچوں کے ایڈمیشن پڑتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا میرا اینائیسی بلاوک ہو گیا میرے بچوں کے اینائیسی بلاوک ہو گیا تو اس میں گھر کے جو ایکسپینس ہوتے ہیں کھانا پینا بجلی کا بل یہ تمام خرچے کیسے پورے ہوتے تھے میں کئی لاکھ اور روپے کا لوگوں کا اپنے رشتہ داروں کا کرسدار ہوں جنہوں نے میری مدد کی ان کا شکریہ آپ کی فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا تھا ٹھیک ہوگی میری ایک بہن یو ایسے میں اور وہ مجھے پیسے بیجتی ہیں جس سے میرے گھر کا گزارہ ہوتے ہیں اچھا شویب صاحب یہ بتائیے گا نام آپ کا بڑا خطرناک ہے شوٹر تو واقعی آپ نے لوگوں کو شوٹ کیا ہے کتنے انکاؤنٹرز کیا آپ نے کئی دہشتگردوں سے میرے مقابلے ہوئے دوہزار چودہ میں میں پہلی دفعہ ایسے جو سوراب گھوٹ لگا جس میں ناصر آفتاب صاحب ہمارے ایس ایس پی تھے اور اس میں ایک انکاؤنٹر ہوا اس میں ایک انکاؤنٹر میں مجھے میرے شولڈر پر گولی لگی اور میں زخمی ہوا لیکن اس میں کوئی دہشتگرد نہیں مالا گیا لیکن میں زخمی ہوا اس کے بعد میں ایک بڑا منظم گروہ تھا کلندن تنظیم کا جو وہاں لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا بھتانہ دینے پہ ہمارے پولیس والوں کو آئی وی کے اوپر شہید کر دیتے تھے جو پولیس والے موٹرساکل پہ وہاں سے گزرتے تھے اور وہ لوگ ان پولیس والوں کو شہید کرتے تھے اٹھارہ یا بیس پولیس والے انہوں نے روڈ پہ سی رسلیے مار دیئے کہ وہ یونی فارم پہن کے روڈ سے گزر رہا تھا اور اس کو انہوں نے شوٹ کر دیا تو ان پولیس والوں کا کون بدلہ لے گا اچھا تھوڑا سا آپ کو جیسے گولی لگنے کا جو واقعہ اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں کیسے ہوا تھا واقعہ آپ نے کیسے اس میں مقابلہ کیا آپ کے ساتھیوں نے کیسے مقابلہ کیا یہ میں نے آپ کو بتایا ایک کلندن تنظیم تھی اس وقت سوراب گوٹ کے اوپر بہت منظم نیٹورک تھا ان کا اور وہ لوگوں کو پیسوں کے لیے لوگوں کو بھی مارتے تھے اور ہمارے پولیس والوں کو بھی شہید کرتے تھے ان کے خلاف اس اس پی ناصرہ افتاف صاحب کی سربرائی میں ایک ٹیم تشکیل لیئی جس نے ماریٹ کی ان کی دہشت گردوں کی جگہ پہ تو جب فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو ہم ان کے بہت قریب پہنچ گئے جب میں اس گھر کے قریب پہنچا تو انہوں نے وہ فرسٹ فلور کا گھر تھا اس پہ سے انہوں نے ایک گرنیٹ پیکا جس سے میں تھوڑا سا انجرڈ ہوا اور اس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور فائرنگ کے تبادلہ وہ کافی دیر تک چلتا تھا لیکن جب مجھے گولی لگی شولڈر پہ تو مجھے پیچھے ہونا پڑا کیونکہ میں میرے جسم سے کافی جگہ سے خون نکل رہا تھا اور وہ پھر دہشت گردوں کو رستہ مل گیا بھاگنے کا اور وہ دہشت گرد پھر وہاں سے فرار ہو گئے مجھے ایک واقعہ یاد ہے عباس ٹاؤن کا اس میں بم بلاسٹ ہوا اور میڈیا پر یہ خبر چلی کہ کوئی بھی پولیس اہلکار وہاں پر موجود نہیں ہے تو کیا آپ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر آپ نے کیا مناظر دیکھے پولیس آخر اتنی دیر سے کیوں آئی تھی وہاں پر میں جس وقت عباس ٹاؤن کا بلاسٹ ہوا اس وقت میں عباس ٹاؤن کا چوکی انچارج تھا اور راہ انوار صاحب نے مجھے عباس ٹاؤن کا چوکی انچارج لگایا تھا بلاسٹ کے جگہ سے عباس ٹاؤن چوکی کا رستہ صرف تین منٹ کا ہے اور میں تین منٹ بعد اس اسپورٹ پر خود موجود تھا اور میں نے کئی لوگوں کی وہاں سے جلی بھی اور کئی ایسی لاشی اٹھائیں جو میں بیہان نہیں کر سکتا کہ وہاں اس وقت ایک قیامت سگرہ کا منظر تھا اور میں صبح تک وہاں سے لاشیں اٹھاتا رہا اور اپنے افسران کو میں بتاتا رہا ساری چیزیں اور وہاں جو چیزوں کی ریکوائرمنٹ تھی کفن چاہیے تھے چادرے چاہیے تھی وہ میں میسج کرتا رہا اور ہمارے افسران جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ایسا نہیں تھا کہ پولیس موقع پر موجود نہیں تھی پولیس موجود تھی ایک وہاں جس جگہ یہ بلاسٹ ہوا وہاں ایک پی ایم ٹی لگی تھی یہ پی ایم ٹی کے نیچے انہوں نے ایک ہائی روف جو تھی اس میں پلینٹ کیا تھا بلاسٹ کے لیے تو وہ جب پی ایم ٹی پھٹی تو اس پی ایم ٹی میں بہت زیادہ گرم آئل تھا جو اس پی ایم ٹی کے نیچے جو لوگ بیٹھے تھے وہ ان کی باڈیاں اس آئل سے جلدی اور جب اس باڈی کو ہم اٹھاتے تھے تو وہ اس باڈی کا جو گوشت جو تھا وہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو ایسی لاش میں نے زندگی میں کبھی نہیں اٹھائی اور اللہ کبھی ایسی لاشیں اٹھوائے بھی نہ اچھا یہ بتائیے گا راو انوار کے ساتھ آپ نے ایک طویل عرصہ کام کیا راو انوار صاحب کیسے آدمی ہیں راو انوار صاحب ایک بہت اچھے آدمی ہیں اور ایک بہت اچھے پولیس افسر ہیں انہوں نے اپنی پولیس کو بہت سپورٹ کیا اور جو دہشتگردی کی جو وارداتیں تھیں یہ راو صاحب جیسے افسرانی تھے جنہوں نے اس کناچی کو دہشتگردی سے پاک کیا انیس سو بانوے کا آپریشن ہوتا ہے راو انوار صاحب ایسے چھو ہوتے ہیں تو راو انوار صاحب کو اتنے اختیارات کیسے مل گئے وہ کیسے اتنے بڑے بڑے دہشتگردوں کو پکڑ لیتے تھے اور پھر اس کے بعد اس میں انہیں کامیابی بھی حاصل ہوتی تھی تو کیا اس کے پیچھے ادارے بھی انوالب تھے دیکھیں ہر پولیس افسران کا جنہا اپنے ایک نیٹ پرک ہوتا ہے اور جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے پاس لوگ ہوتے ہیں اور اس نیٹ پرک سے جو ہے یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں کوئی بھی دہشتگردوں تو ہر ان کا سسٹم ہے میرا بھی ایک سسٹم تھا اور اس سسٹم کے دہتے ہم لوگوں کے ساتھ مل کے کارڈینیشن کرتے ہیں اور دہشتگردوں کو پکڑتے ہیں اچھا آپ کا تب کیا رینگ تھا جب آپ راو انوار صاحب کے ساتھ تھے تو آپ نے جو تب کراچی اپریشن میں کہا کہ آپ نے خدمات سارا انجام دی وہ کچھ واقعات آپ بتا لیں میں راو صاحب کے ساتھ ایسے چوکھارا درتے ہیں راو صاحب میں نے جب ان کے ساتھ میں اے صحیح تھا تو جب بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور اب جو ہے دو ہزار چودہ سے جو ہے میں راو صاحب کے ساتھ دو ہزار سترہ تک میں نے ان کے ساتھ کام کیا راو انوار کا بہت بڑا نام بنا چودری اسلم کا بہت بڑا نام بنا تو شویب شوٹر کا نام کیوں نہیں بنا شویب شوٹر کا تو نیٹورک بھی بہت بڑا تھا ان کا وہ بڑے لوگ ہیں بڑے رینگ تھے تو ہمیشہ بڑے رینگ کو بڑا نام ملتا ہے چھوٹے رینگ کو چھوٹا نام ملتا ہے میں چھوٹا رینگ کا سب انسپیکٹر ہوں تو اس لیے میں پیچھے ہوں توڑا آپ یہ بتائیں کتنے آپ نے انکانٹرز کی ہیں ابھی تک کئی دہشتگرد میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا انکانٹر ہی جائی تھا میرا سوراب گوٹ میں جس میں میں خود انجرڈ ہوا اور اس کے بعد سوراب گوٹ میں میں ایسے چھوڑا دو دفعہ اور کئی انکانٹر ہوئی جس میں کئی دہشتگرد مارے گئے ہمارے کئی سپائی زخمی ہوئے سچل میں میں ایسے چھوڑا وہاں کئی دہشتگرد مارے گئے اسی طرح الفلہ کے علاقے میں ایک انکانٹر ہوا ہمارا اس میں جو ہے وہ دہشتگرد نے ہم پر فائرنگ کر دی اپنے گھر میں سے جس میں میں زخمی ہوا اور میرے ساتھ ایک میرا سپائی تاشرف وہ زخمی ہوا اور اس کے بعد اس دہشتگرد نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا ایک پولیس ملازم کی بہت تھوڑی سی محدود سی تنخواہ ہوتی ہے بہت کم سیلری ہوتی ہے تو پھر کون سا جذبہ ایسا ہوتا جو اس کو اتنا آگے لے جاتا ہے تو آپ کیسے اتنے بڑے بڑے دہشتگردوں کا مقابلہ کر لیتے تھے جب آپ کو بھی پتا تھا آپ کے پیچھے بچے بھی ہیں فیملی بھی ہے یہ نوکری اسی لئے کی کہ دہشتگردوں سے لڑنا ہے اور مرنا تو ایک دن ہے تو لڑتے ہوئے مریں گے انشاءاللہ اور شہید کھلیں گے تو کبھی خوف زیادہ بھی ہوئے الحمدللہ کبھی خوف زیادہ نہیں ہوا موت کو بہت قریب سے دیکھا اور موت سے محبت ہے کتنی بار آپ نے موت کو قریب سے دیکھا کچھ واقعہ سنا ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا جو گنیٹ میرے قریب بالکل آ کے گرہ تھا اور جب میں بھاگا تو اتنی دن وہ گنیٹ پھڑی ہے اور میرے سر میں اس کا ایک ٹکڑا لگا ایک ہاتھ میں لگا تو وہ موت ہی تھی جو میں نے دیکھ لی لیکن وہ موت آئی نہیں مجھے یہ کون سا دہشتگرد تھا کیا نام تھا اس کا واقعہ سنا رہے ہیں یہ ایک خانزمان گروپ تھا کلدن طالبان کا جو سراب گوٹ پہ تھا ان سے میرا مقابلہ ہوا تھا تو آپ کو اس واقعے کی ان دہشتگردوں کی خبر کیسے ملی آپ کیسے یہاں تک پہنچے ان کا تو نیٹ ورک بڑا ہیڈن ہوتا ہے یہ تو سامنے نہیں آتے ان کو تو بغیر اداروں کی مدد سے نہیں پکڑا جا سکتا کیونکہ ان کی ریکی کرنا پولیس کے اختیار میں نہیں ہے بس کے بات نہیں ہے تو آپ تو کیسے پہنچ جاتے تھے ان کو پکڑا اداروں کی ساتھ بھی مدد کی اداروں کے ساتھ بھی میں نے بہت کام کیا اور دہشتگرد کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور پولیس بچاری اس طرح سے نہیں بلکہ ادارے سپورٹ کرتے ہیں اور ادارے کام کرتے ہیں اس ملک کاما جو ہے اداروں کی وجہ سے ہی قائم ہے ادارے پولیس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اداروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس لیے یہ ملک کائم ہے ورنہ دہشتگرد تو یہاں مجھے تھوڑی سی ایک بات سمجھ نہیں آتی جب اداروں کے پاس اتنے اختیارات ہیں ان کے پاس انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بڑے اچھے اچھے ٹولز ہیں تو پھر وہ سامنے کیوں نہیں آتے پولیس کو سامنے کیوں کر دیتے ہیں چودری اسلام صاحب نے بھی اداروں کے لیے کام کیا راؤنوار صاحب تو مشہور ہیں کہ وہ کرتے ہیں اداروں کے لیے کام ہیں تو پھر میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ پولیس کیسے ان کو کیوں فرنٹ پہ لائے جاتا ہے ادارے سامنے خود کیوں نہیں آ جاتے ہیں پولیس کا کام ہی پولیسنگ ہے اور پولیس اپنا کام کرتی ادارے اپنا کام کرتے ہیں کوڈینیشن چاہیے ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اور پولیس اپنا کام کرتی اچھا آپ نے سٹیٹس نہیں بتائے کتنے آپ نے اپنے آپ کی گولی سے کتنے لوگ مرے یہ بتا دیجئے گا اور تعداد مجھے بتائیے گا کتنے ریکارڈڈ ہیں وہ آپ جو بتا دی جو آف در ایکڈ ہیں وہ بھی بتا دیں میرے سارے انکاؤنٹر جو ہیں وہ سراب گھوٹ اور سچل میں ہیں اور جتنی انکاؤنٹر ہیں اس میں میری ایف آئی آر ہیں پنزہ بیس انکاؤنٹر ہیں جس میں میں نے کئی دہشتگرد جو ہے وہ مارے اور وہ دہشتگرد جو تھے ان کے خلاف کئی ایف آئی آر سنگ اور وہ دہشتگرد مارے ہیں آپ اتنے ویل ایکوپٹ ہوتے تھے کہ آپ دہشتگردوں کا مقابلہ کر لیتے تھے جب دہشتگرد پولیس کو مار سکتے تو پولیس بھی دہشتگردوں کو مار سکتے ہمارے پاس بھی وہی وائپن ہے ان کے پاس بھی وہی وائپن ہے اس میں صرف احمد اور طاقت اور اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے اللہ کی مدد جب ساتھ ہوتی ہے تو بڑا کامیابی ملتی ہے اس میں شایب شوٹر نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اس نے کتنے لوگوں کو شوٹ کیا صرف آپ بات کو ٹال مٹول رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ چھپا رہے ہیں کچھ لوگوں کا مرڈر جو آپ نے کیا ہے میں نے مرڈر نہیں کیا میں نے انکاؤنٹر کیا اور انکاؤنٹر میں میں نے وہ ٹیررسٹ مارے جن کے خلاف کئی سالوں سے سراپ گھر تھانے میں سچل تھانے میں اور کئی ایف آئی آرز نہیں وہ کئی ایف آئی آرز میں نومنیٹ تھے کوئی ہوں گے بیس پچیس تیس دہشتگرد جو میں نے میرے انکاؤنٹر ہوئے جس میں وہ مارے گئے اچھا جب آپ کے ہاتھ سے گولی چلتی تھی تو آپ کے سامنے دہشتگرد ہوتا تھا جسے آپ شوٹ کرتے تھے تو اس نے کیا بھی آپ سے رحم کی اپیل کی نہیں وہ تو بہت دور سے مقابلہ ہوتا ہے نہ وہ ہمارے قریب ہوتے ہیں نہ ہم ان کے قریب ہوتے ہیں وہ ماں سے فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ایمان کی طاقت ہوتی ہے جس کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے اس سے گولی چلتی ہے اور وہ بھاگتا نہیں ہے شایب بھائی آپ بتا نہیں رہے مجھے آپ نے کچھ لوگوں کو پکڑ کے بھی مارا ہے کراچی کے تو آپ ریناؤن انکاؤنٹر سپیشلیسٹ ہیں نہیں پکڑ کے مارنے والا تو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے مار دیا اس کو پکڑ کے کوئی نہیں مارتا اور میں نے آپ کو جیسے بتایا دو دن کاؤنٹر ہوئے اس میں مجھے گولی لگی اس میں کوئی دہشتگرد نہیں مارا گیا تو ایسا بھی کہیں ہوا دو دفعہ ہوا میرے ساتھ وہ دہشتگردوں کو موقع ملا اور آمنے سامنے گیا ہوں میں سوراب گھوٹ میں ایسی جگہوں پہ جہاں پولیس نہیں جاتی تھی افسران راؤ صاحب جو تھے وہ مجھے سپورٹ کرتے تھے اور میں لڑا اور موت سے نہیں ڈرہا موت تو ایک دن آنی ہے تو میں اسے ڈرتا نہیں ہوں اچھا جو آپ کا آپریشن تھا کراہچی آپریشن ایمکیم کے خلاف بھی ہوا اس میں آپ نے کن کن لوگوں کو ٹارگٹ کیا آپ کا کیسا نیٹورک ہوتا تھا ان کو پکڑنے کے لیے ملزمان کو اس زمانے میں میں سی آئیے صدر میں میری پوسٹنگ تھی اور اس میں میں نے کام کیا حکیم سعید صاحب کا جو مدر ہوا تھا اس میں ایک ملدم تھا فسی جگنو اور اس وقت میں جعوید انجم صاحب ایک انسپیکٹر تھے میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا اور ہم نے فسی جگنو پکڑا اس کیس کا مین وہ تھا انوالو اس کیس کے اندر اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہو گئی نواز شریف صاحب کی اور وہی پولیس و افسران جو فسی جگنو کو پکڑا تھا جنہوں نے انہی کے خلاف دوسری اف آئی آر ہو گئی اور اس میں چار پولیس افسران جو ہے وہ اریس بھی ہو گئے لیکن میں اس وقت بھی جو ہے وہ سائیڈ ہوا اور کئی سالوں تک میں روپوش رہا اور پھر جب وہ اس کے بعد جب وہ لوگوں کو جعوید انجم کو زمانت ہوئی وہ واپس آئے تو ان کو شہید کر دیا ان کی جگہ گھر کے پاس اور پھر میں دوبارہ باہل ہوا بڑی مشکل سے فسی انجم نے کیوں مارا تھا حکیم سائید کو وہ کیا واقعہ تھوڑا سا بتائیں سر وہ ایک پولیسی تھی جس تنظیم سے وہ لوگ تعلق رکھتے تھے ان کا کوئی انٹرنل معاملہ تھا تو انہوں نے یہ حکیم سائید حق کو جو ہے وہ شہید کیا تھا اچھا حکیم سائید صاحب کو تو بہت بڑا نام ہے تو اس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس کے تو ہمیں کچھ محرکات ہمیں اس کے بتائیں اس کے انویسٹیگیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ کیا تھی سر وہ انویسٹیگیشن رک گئی اس کے بعد کیونکہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ چینج ہو گئی اور وہی پولیس میں آپ کو بتا رہا ہوں جن پولیس افسران نے ان دہشتگردوں کو پکڑا تھا انہی کے خلاف افیار ہو گئی اور وہ جعبید انجوم اور ارشاد بیٹ اور دو تین پولیس افسر اور تھے اس میں ان کے خلاف افیار ہو گئی وہ بند ہو گئے یعنی حکیم حکیم صاحب کے جو قاتل تھے ان کو پکڑنے والے خود جو ہیں وہ مجرم ٹھہرائے جی بڑے عجیب بات ہے اور مجھے اس کیس میں جو ہے وہ میرا ٹرانسفر کر دیا سی آئی اے سے ویسٹ ایٹ کوارٹر اور اس وقت میں ایک موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا آج بھی موٹر سائیکل پہ ہی گھومتا ہوں تو میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا اپنے گھر سے ویسٹ ایٹ کوارٹر جانا تو اس وقت آپ کو پتا ہے پولیس والے کو تو کئی پولیس والے جو ہے وہ مار دی جاتے تھے تو میں ایک کوئی مہینہ دیگڑ مہینہ نہیں گیا تو وہ نے مجھے وہاں اپسنٹ شو کر کے مجھے جو ہے وہ ڈسمس کر دیا تھا تو فسی اس کیس میں کیا رہائی مل گی تھی ان کو یا پھر ان کو کچھ سزا ملی فسی جگنوباد وہ کیس چلتا رہا لیکن بات ہے کہ ہم اس کیس سے ہم خود پر اس کیس میں انوالو ہو گئے تو پھر انہیں اپنی جانے بچانے مشکل ہو گئی فسی آج اندر ہے یا باہر فسی بہار آگیا ٹھیک ہے کہاں ہوتا ہے فسی کس علاقے کا تھا فسی مر گیا تھا اس کے بعد فسی مر گیا اس میں اور بہت سائے لڑکے تھے جو اس تنظیم سے تعلق رکھتے تھے وہ کافی لوگ اس میں پھر بعد میں مارے گئے اچھا فسی کو جب پکڑا تھا تو وہ واقعہ سنائے کیسے آپ نے پکڑا تھا اس کو فسی جگنو جو ہے یہ الکرم اسکوائر کے پاس ایک افسرہ اپارٹمنٹ تھا اور یہ اس افسرہ اپارٹمنٹ کے اندر جو ہے ایک انکر ایک آفس تھا اس آفس سے جو ہے ہم نے اس کو ریٹ کر کے پکڑا تھا وہ ایک ہائی ایس ریکوور ہوئی تھی جس میں یہ لوگ آئے تھے حکیم ساتھ کمان نے اس میں سے ایک لسٹ ملی تھی اس میں کچھ لوگوں کے نام تھے اس پہ بھی پھر کام ہوئے لیکن میں آپ کو پتہ آیا نا گورنمنٹ چینج ہو گئی اور گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد وہ کیس جو ہے وہ کلوز ہو گیا یعنی وہ لسٹ اس کے مطابق مزید کچھ لوگوں کا مارنا تھا جی تو وہ نام آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے نام تھے وہ بس اب میں وہ لوگ بچارے پرنیر اس زنیا میں ہے یا نہیں ہے تو ان کو کیوں پرمٹینشن میں ڈالیں لیکن وہ نام کو نامی کرامی نام تھے کراچی کے بس وہ ایک لسٹ تھی اس میں جو ان کا تھا دہشتگردو یہ ایک لسٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی اپنے طور پر اب جون کے دہشتگردوں کے جن سے تھا معاملہ لیکن وہ اس کے بعد وہ کام بند ہو گیا اچھا جو عباس ٹاؤن کا واقعہ تھا اس کا کچھ پتا چلا آپ کو کہ اس میں کون لوگ ملوث تھے اس میں یہ قلدن تنظیم تھی جنہوں نے وہاں یہ بلاسٹ کیا تھا اور اس میں کئی دہشتگرد جو ہے وہ پکڑے گئے اس میں جو مین بندہ تھا اس کا نام تھا ہے انام اللہ عرف مللہ جو اس وقت جیل میں ہے اور اس کے کئی ساتھی جو ہے بعد میں پکڑے گئے جس میں چودی صاحب نے وہ کیس کیا اور ان کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کر آیا اور ان کو سزا ہو گئے تو اس میں زاہد اللہ کا بھی نام تھا بڑا زاہد اللہ ایک ان کا شوٹر تھا جو ہماری پولیس والوں کو اس نے جو ہے وہ شہید کیا اٹھارے کے قریب پولیس والے جو ہے یہ زاہد اللہ نے جو ہے ہمارے شہید کیے تھے تو اس کی گرفتاری آپ نے کیسے کی زاہد اللہ جو ہے ایک ان کاونٹر میں مارا گیا میرے ساتھ آپ نے خود ان کاونٹر کیا تھا وہ تو اس ان کاونٹر کی کیا ڈیٹیل ہے آپ نے کیسے اس کا سامنے کی میرے پاس انفارمیشن تھی کہ زاہد اللہ جو ہے وہ سوراب گوٹ میں ایک جگہ تھی وہاں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور میں نے افسران بالا کو بتایا اور اس پہ پھر میں نے اس کی ریکی کرائی اور پھر ہم جب گئے تو انہوں نے ہم پہ پولیس کو دیکھتی فائرنگ شروع کر دی لیکن ہماری پلاننگ بہت اچھی تھی ہمارا ہومورک اچھا تھا اور ہم نے ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا اور وہ دہشتگر جو ہے وہ ماں مارے گئے آپی کے تھانے کے سراؤنڈنگ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا حبیب یونیورسٹی کا اس میں بھی ایک گرنیٹ پر خل پھٹا تھا حبیب یونیورسٹی جو ہے دہشتگردوں کا ایک نیٹورک تھا انہوں نے بڑا دہشتگردی کی پلاننگ کی تھی اور اداروں نے پھر اس نیٹورک کو جو ہے بہت اچھا اس پہ کام ہوا اور انہوں نے یہ پورا نیٹورک جو ہے اس کو بلاسٹ کیا اور اس میں کئی دہشتگرد جو ہے پکڑے گئے کونسی جماعت تھی جو اس کی سربراہی کر رہی تھی یہ کلاندم تنظیم تھی اسی کے دہشتگرد تھے تنظیم کا نام کیا تھا کلاندم تنظیم تحریک طالبان پاکستان اس وقت جو تھی وہ بڑی ایکٹیف تھی اور انہوں نے یہ کام کیا تھا اور اس کے بعد ان کے کئی دہشتگرد جو ہے وہ اداروں نے مل کے پکڑے اور ان کا کھوٹوں میں پیش کیا ان کو سزائیں کرائیں چودری اسلم صاحب کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ انہیں خبر کوئی کہیں اور سے ملتی تھی اور وہ بندے انہیں دیے جاتے تھے اور وہ بھار دیتے تھے اور پھر بعد میں پریس کانفرلز کر دیتے تھے اس بات میں کتنی صداقت ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے چودری صاحب کا ایک بہت اچھا نیٹ پڑک تھا چودری صاحب ایک بڑے بہادر پولیس افسر تھے اور انہوں نے بڑا کام کیا اور بڑے دہشتگرد انہوں نے بھی مارے اور کئی مقابلے ہوئے ان کے میں نے خود چودری صاحب کے ساتھ جب سی آئی ڈی تھی اور ایس ایس پی گوپنشاہی صاحب تھے ان کے ساتھ میں نے وہاں سی آئی ڈی میں کام کیا اور جب یہ لیاری کا آپریشن ہوا تو اس آپریشن میں میں ان کے ساتھ تھا جس میں ہمارے کئی پولیس والے زخمی اور شہید ہوئے تو وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پکڑ کے مار کے پولیس کوئی پکڑ کے نہیں مارتی ہر جو دہشتگرد جب مارا جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جب پولیس نے پکڑ کے مارے چودی اسلام صاحب کے ساتھ جب یہ لیاری آپریشن شروع ہوا تو میں نے سب سے پہلے جو ہے جو مجھے ٹازک دیا تھا چودی صاحب نے وہ ایک بابا اللہ دہشتگرد ہوتا تھا لیاری میں جس نے ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا جس میں اس نے قبضہ کیا ہوا تھا اور اس نے وہاں بیرل بیرل لگا کے رستہ روڈ بند کر دیا تھا تو میرے پاس دو بکتر بنتی ہیں اور اس بکتر بنوں میں میں گیا اور میں نے وہ بیرل توڑ کے اور بابا لڑلے کی جگہ تھی اس پہ سب سے پہلے میں نے قبضہ کیا اور وہ قبضہ وہاں سے چھوڑایا جہاں بڑی شدید قسم کی فائرنگ ہوئی تھی لیکن ہم بکتر بند میں تھے اس لیے ہم محفوظ رہے لیکن ہم نے بابا لڑلے کی جگہ پہ نو دن تک قبضہ رکھا نو دن بعد وہ آپریشن ختم ہو گیا آجا بابا لڑلے کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا تھا تو بابا لڑلے کبھی آپ نے دیکھا تھا بابا لڑلے کو پہلے اس کی تصویریں دیکھی تھی اور بعد میں بیٹ اس کی جب وہ مر گیا ابھی پچھلے دنوں اس کی تصویر آئی جب میں نے بابا لڑلے کی جگہ تھی وہ تقریباً کوئی دو ہزار گرس کا گراؤن تھا جس میں اس نے دو کمرے بنائے ہوئے تھے اور ایک اس نے کنوا تھا اور وہاں سے کئی لوگوں کے ایسے لوگوں کے NIC ملے جو مارے گئے تھے لیاری والوں نے مارے تھے اور ان کی NIC اور بہت ساری چیزیں لوگوں کی وہاں سے ملی جن کو یہ لوگ کڈنیپ کر کے مار دیتے تھے وہ سارے پروف تھے اور وہاں پہ کنوا تھا اس کنوا میں یہ لوگوں کو مار کے پھیک دیتے تھے بعد میں اس کنوا سے بھی کچھ جو ہے بعد میں لاشیں نکالی گئی تھی لیکن کیونکہ ان کی شناک نہیں تھی کنوا کو جو ہے انہوں نے بند کیا ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے ایک ڈھککن سا لگایا ہوا تھا جب ہم نے اس کو ڈھککن سا کھوٹا تھا تو اس کے اندر بڑی عجیب سی قسم کی ایک سمائل تھی اور جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس میں پتا چلا کہ نیچے جو ہے وہ کئی لوگوں کی جو ہے لاشیں پڑی ہیں گل سڑ گئی ہیں لیاری اوپریشن کے بارے میں مشہور ہے کہ چودری صاحب صرف وہاں پر ڈراما کر رہے تھے وہ اوپریشن نہیں کر رہے تھے جبکہ یہ میڈیا پر بھی ہائلائٹ کیا گیا ہے سب دکھائے گئے سین کہ وہ بغیر کسی بولٹ پروف کے وہ فائرنگ کر رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں کیا اس میں حقیقت تھی مقابلہ ہو بھی رہا تھا یا صرف ڈرامے بازی تھی نہیں باقاعدہ اس میں مقابلہ ہو رہا تھا اور وہ باقاعدہ فائرنگ ہوتی تھی اور جو چودری صاحب کی ویڈیو ہے وہ اس لیگ مارکیٹ کے پاس کی وہاں چودری صاحب آتے تھے اور پھر دوبارہ ہم بکتربن لے کے اندر جاتے تھے اور باقاعدہ ان بکتربنوں کے اوپر فائرنگ ہوتی تھی اور کئی پولیس والے اس میں شہید ہوئے وہاں پہ کوئی ایسا نہیں تھا باقاعدہ وہ مقابلہ کر دیتے اور انہوں نے وہاں تو جو ہے وہ ہماری بکتربن کے ٹائروں پہ گولیاں مار دیتے تھے پھر اس کے بعد وہ ہم نے دوسری چودری صاحب نے بکتربن مگائی پھر ان بکتربنوں کو لے کے گئے تو انہوں نے وہاں پہ اس میں کھڑے کھوت کے اس کے اندر پانی دال کے اس میں کرن چھوڑ دیا تھا تو وہ تو بالکل مقابلہ تھا کوئی ایسا نہیں تھا اس کے اندر راو انوار صاحب کے بارے میں بتائیں راو انوار صاحب کبھی سامنے آ جاتے ہیں میڈیا کے کبھی غائب ہو جاتے ہیں پھر کئی کی عرصہ نظر نہیں آتے تو راو انوار صاحب کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے خاص آدمی ہے اور انہیں بھی استعمال کیا جاتا ہے نہ صرف پیپلز پارٹی کے بلکہ اور بڑے بڑے لوگوں کے راو صاحب ایک اچھے انسان اور ایک اچھے پولیس افسر ہے اور وہ پولیس والوں کا بہت خیال کیا انہوں نے جب تک ہم ان کے زیر سایہ ہم نے نوکلی کی اور سیاسی تعلق ہوگا ان کا جو بھی ہوگا ہر آدمی کا کہنا کسی سے تعلق ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کی اداروں کے ساتھ بھی بہت اچھی سلام دعا ہے اور کیونکہ انہوں نے کام کیا ہے اور اداروں کے بغیر آپ کو پتا ہے کام نہیں ہوتا اداروں کی سپورٹ ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو پولیس کے پاس نہیں تھی تو وہ ہم اداروں سے مدد لیتے تھے اور ادارے ہماری مدد کرتے تھے اور اداروں کے ساتھ ہم نے کام کیا اور کئی دہشتگرد پکڑے کئی یہ مارے بھی گئے پکڑے بھی ہے اور مارے بھی ہیں جہاں مقابلہ ہوا ہمارے گئے جہاں جن دہشتگردوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تو ان کو اپنے کوٹوں میں پیش کیا اور صدایں کرائیں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نکیب اللہ محسوس والا جو کیس ہے اس میں راو انوار صاحب نے بہت ظلم نہیں کیا نہیں یہ بالکل راو صاحب کے ساتھ اس میں ظلم ہوا اور باقی جو چھبیس پولیس والے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کو جو ہے ہمیں پانچ سال تک جو ہے وہ پولیس جیل کے اندر رہی ان کے نوکنیوں سے ڈسمس کر دیا اس میں ایس ایس پی رینگ سے لے کے سپاہی تک کے تھے وہ انہوں نے کس طرح گزارہ کیا اور لوگوں کے بچوں کے ایڈمیشن نہیں ہوئے لوگوں کو ان کے گھروں سے قرائے میں رہتے تھے وہ نکال دیا بڑا پولیس نے فیس کیا تو اس میں تو پہلے کیڈنیپ کیا جاتا نا محسوس کو کیڈنیپ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد مارے جاتا ہے یہ سب جھوٹ ہے سب فیک سٹوری ہے کہ اس کو کیڈنیپ کیا ہے سب کچھ بھی نہیں ہے انکاؤنٹر ہوا ہے شاہ لطیف میں وہاں مارے گئے اس کے ساتھ تین دہشتگرد اور تھے اور کیونکہ میں اس کیس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں ابھی کچھ اس کیس میں بیل پہ ہوں تو کوٹ میٹھا رہا ہے اس لیے میں زیادہ چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتا آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ نکیب اللہ محسوس جو تھے وہ دہشتگرد تھے بالکل دہشتگرد تھا وہ دہشتگردوں کے ساتھ وہاں مارا گیا وہ وہاں کیا کر رہا تھا مارے گئے وہ دہشتگردی تھے وہ دہشتگرد تھا تو مارا گیا نہیں ثابت کر کے بتائیں نا مجھے ویسے تھوڑی باتوں سے نہیں آپ بتائیں ثابت کر کے دکھائیں کہ وہ کیسے دہشتگرد تھا اس نے کیا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دہشتگرد تھا دیکھیں وہ وہاں جو ہمارے جو مقابلہ ہوا تو وہاں پہ وہ دہشتگردی موجود تھے نا انہوں نے بھی تو فائرنگ کی پولیس کے اوپر اب ہر دفعہ تو ایسا نہیں ہے کہ پولیس ہی زخمی ہو پولیس ہی مرے تو وہ من کاؤنٹر جو ہے جینین ہوگا لوگوں کی رائے ہے کہ جو پولیس زخمی نہیں ہوتی پولیس بہت سے وقوع ایسے ہیں جس میں پولیس ہی زخمی میں دہشتگرد آج بھی کناچی میں ایسا ہی ہوتا ہے دہشتگرد جو ہے وہ پولیس کو مار کے بھاگ جاتے ہیں موبائل چھیندے لوگوں کو مار دیتے ہیں نکیب اللہ محسوس کے ساتھ کون سے دہشتگرد تھے اس وقت تین دہشتگرد تھے اس کے ساتھ کیا کیا نام تھے کس وہ نام مجھے وہ بھی کسی تنظیم سے تھے ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ سب دہشتگرد تھے اور یہ جو ہے ایک بالکل صحیح کیس تھا اس میں آپ دیکھیں نا راو صاحب بری ہو گیا کوٹ نے بری کر دیا تو بات ہی ختم ہو گئی اس پر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوٹ کا فیصلہ آئی ہے آپ تو کہتے ہیں کہ آپ نے بہت عرصہ راو انوار صاحب کے ساتھ کام کیا پھر آپ کیسے اس نکیب اللہ کے اس سے دور ہوتے ہیں آپ نے آپ کو الگ کرتے ہیں آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ تب آپ اس وقت موقع پر موجود نہیں تھے میں آپ کو بتایا میں ایسے جو سراب گوڑتا ہے جب یہ مقابلے کا میسید چلا تو مجھے بھی پتا چلا کہ وہاں شاہ لطیف میں مقابلہ ہو رہا ہے اور جب یہ چیز ہوتی ہے کہ ان تو پولیس کا میسید چلتا ہے کہ جو وہاں پہ پہ پہنچے ہیں ایسے پی کا حکم ہوتا ہے تو میں تو ایسے پی صاحب کا کمپلائنس آف آرڈر کمپلائنس آف آرڈر کرنے وہاں چلا گیا تو جب میں پہنچا تو وہ مقابلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا اور راو صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے میں کھڑا تھا اور جس کی انہوں نے جیو فینسنگ بھی کرائی اس جیو فینسنگ میں جو ہے میرا جو ٹائم ہے وہ تین بچ کے اکاون منٹ پہ اچھا اسی کیس میں آپ ہی کے ادارے کے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوئے پی ایس پی افسران نے بقاعدہ کہا کہ آپ لوگ انوالو ہیں اس میں بعد میں آپ کے پیچھے پولیس بھی ادارے بھی آپ کو ڈھونٹے رہے اس کیسے آپ نکلے کیسے کس نے آپ کو بچایا جھوٹا کیس تھا آپ کو پتہ ہے جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوتا ہے عدالتوں میں کیس چلا اور عدالتوں نے بری گیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر کہتے ہیں یہ جھوٹا کیس تھا تو پھر آپ اتنا عرصہ غائب کیسے رہے بھاگ کیسے گئے آپ سب لوگ اس وقت کے جو پالیسی تھی اس وقت یہ تھا کہ بس کسی طریقے سے ان لوگوں کے اوپر یہ چیز دال دیں اور ہمارے اوپر یہ چیزیں چارچ کی گئیں لیکن الحمدللہ بھی ایک ججمنٹ ہو گئی جو اس میں پولیس والے اپیئر ہوئے ان کو عدالت نے باعثت بری کر دیا عدالت بری کر رہی ہے یا تو عدالت صدا دے دی تھی اگر وہ غلط ہوتے تو ان کو صدا ہو جاتی صدا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کیس جو ہے فیک تھا پھر میرا سوال جی ہے پھر آپ اگر سمجھتے ہیں جھوٹا کیس تھا تو پھر بھاگے کیوں آپ لوگ اس وقت جو ہے وہ پریشر تھا ان کا کہ کسی طریقے سے پولیس والے گواہ بنائے جائیں زیادہ سے زیادہ جس میں میرے اوپر سب سے زیادہ پریشر تھا کہ شویب کو جو ہے اس کیس کے اندر جو ہے گواہ بنائے جائے اور میں اس میں جھوٹا گواہ نہیں بنا اور میں نے جھوٹی گواہ نہیں دی پرابلم آئے لیکن الحمدللہ میں نے ثابت قدم رہا اور میں اپنے پولیس والے راو صاحب کے خلاف نہیں کھڑا ہوا اچھا شویب صاحب کوئی اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ کبھی بھی نہ بھول سکے ہوں جس سے آپ سمجھتے ہیں یہ میرا سب سے بڑا کارنامہ ہے کون سا ایسا واقع ہے اس میں دیکھیں اب آس صاحب کا جب بلاسٹ ہوا تو وہاں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے عورتے بچے بزرگ تو وہاں میں نے اللہ سے بڑا دعا کی کہ اللہ پاک یہ جو دہشتگر جنہوں نے یہ کیا ہے یہ میرے ہاتھ سے پکڑے جائیں اس میں جو سب سے مہن کردار تھا اس کا نام تھا کہ نام اللہ و افم اللہ یہ کدارے کے ساتھ ہم نے اس کی بڑی ریکی کی تین چار دن تک ہم ریکی کرتے رہے اور لیکن اس جگہ سے وہ نہیں آیا لیکن پھر ایک دن پتا چلا کہ وہ میرے علاقے میں ایک پنجاب اڈہ ہے بس کا جو پنجاب اڈے کے نام سے جگہ مشہور ہے وہاں جب پورے پاکستان سے بسے آتی ہیں تو یہ انہام اللہ جو تھا اس کا کچھ سامان آنا تھا پشاور سے تو وہ سامان لینے کے لیے بتایا گیا کہ انہام اللہ جو ہے وہ معباس اڈے پہ جائے گا تو میں اپنے دو پولیس والوں کے ساتھ تین پولیس والے ہم نے موٹر سائیکلوں کے جو ہے سبل کپڑوں میں جا کے اور ہم نے وہاں ریکی کی اس بس کا نمبر ہمیں پتا تھا اور انہام اللہ کی ایک نشانی تھی کہ وہ کندے پہ رمال لگتا تھا اور اس کا دوسرا سیرہ جو ہے اس کے موں میں ہوتا تھا اور ون ٹو فائیو موٹر سائیکل تھی اس کے پاس تو ہم اس بس کے قریب ہم نے جا کے ریکی شروع کی اور بڑی دیر تک ہم بیٹھے رہے اور کچھ دیر بعد جو ہے وہ انہام اللہ جو ہے وہ اپنا سامانے لے لے اس سی ون ٹو فائیو موٹر سائیکل پہ آ گیا اس کی جو ہے ہم نے اندازہ ہوئی ہے کہ یہ انہام اللہ ہے اور اس کو ہم نے پکڑ لیا اور وہاں سے اب باس ٹاؤن بھلاس کے جو ہے وہ سارے ملزمان جو ہے کون سی خاص نشانی تھی جسے آپ کو پتا چلا انہام اللہ کا ایک اس کی ون ٹو فائیو موٹر سائیکل اور اس کی داڑی اور اس کا اس وقت جو اسٹائل تھا وہ ریبین چشمہ لگاتا تھا کندے پہ رومال لگتا تھا اور رومال کا جو دوسرا سیرہ جو ہے وہ اس کے موں میں ہوتا تھا تو ہمیں یہ ساری ججمنٹ کی اور ہم نے جب اس کو دیکھا تو وہ تھوڑا سا ہمیں مشکوک لگا اور جب ہم نے اس کا پکڑ لیا تو اس کی جب ہم نے تلاشی لی تو اس کی جیب سے وہ اینائی سی مل گیا ہمیں جس میں اس کا نام تھا انہام اللہ تو جس ادارے کے ساتھ ہم نے کام کیا اور ہم نے ان کو فوری طور پر بتایا کہ ہم نے انہام اللہ کو پکڑ لیا اور پھر وہ باقیدہ ایک آپریشن شروع ہو گیا جس میں آباس ٹاؤن بلاس کے سارے دہشتگرد جو ہے وہ پکڑے کے اور جو چودی اسلم صاحب نے ان دہشتگردوں کو کوٹوں میں پیش کر کے صدارے لائی جب آپ نے اتنے بڑے دہشتگرد کو پکڑ لیا تو آپ موٹر سائیکل پر اس کو لے کے چلے گئے جی جی بلکل ہم نے اس کو موٹر سائیکل پر لے کے گئے اور اس کے ہاتھ ہم نے پیچھے باندھی اور اس کی جو ہے ہمارے تھانے کے قریبی چوکی کے قریبی تھا اور ہم اس کو موٹر سائیکل پر پکڑے کے لے گئے طالبان کا اتنا بڑا نام اور اس نے کوئی مضاحت نہیں کیا بہت کوشش کری لیکن وہ اکیلا تھا ہم لوگ پانچ لوگ تھے لیکن ہم نے اس کو قابو کر لیا اس کے پاس وائپن نہیں تھا اگر اس کے پاس وائپن ہوتا تو وہ ضرور مضاحت کرتا لیکن بغیر مضاحت وائپن کے پھر ہاتھوں سے لڑنے میں تو پانچ آدمی بہت ہوتے ہیں انام اللہ کو پکڑا آپ کو شاباش کس نے دی شاید حیاث صاحب نے اس کے علاوہ شاید حیاث صاحب کا وہ کارڈینیشن تھا انہی کا آپریشن تھا اور انہوں نے مجھے اس آپلیشن میں لانچ کیا تھا کیونکہ میرے پاس تھوڑی سی ماں کے لوگوں کی سورس اور معلومات تھی اور انہوں نے مجھے اس میں ریوارڈ بنی بھی دی تھی باقی افسران جیسے چودری اسلم ہیں راو انوار ہیں یہ بھی ASI بھرتی ہوئے تھے تو آپ بھی ASI بھرتی ہوئے آپ کیسے ASI رہ گئے وہ مجھ سے پہلے بھرتی ہوئے چودری صاحب جو ہے وہ 84 میں بھرتی ہوئے راو صاحب بھی 84 میں بھرتی ہوئے میں 91 میں ASI بھرتی ہوں اور اس لیے جو میں ابھی تک پرموشن نہیں ہوا ہے کیونکہ مجھے اپر کرنا ہے میرے سارے دوست جو ہے وہ انسپیکٹر ہو گئے بلکہ بھی کچھ دنوں بعد جو ڈی پی سے ہوگی وہ ڈی ایس پی ہو جائیں گے تو میں تو انہی کیسوں کی وجہ سے دو دفعہ ڈی سمس ہو گیا تو میں پیچھے رہ گیا آپ بغیر انشاءاللہ باہر لوں گا تو اپر کر کے انشاءاللہ اپنی پاکستان کی تاریخ میں بہت کم افسران ہیں جو رینکر ہیں اور اتنا اوپر گئے چودری انبار شاہب جیسے چودری اسلام شاہب اور دیگر اور بھی افسران تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک رینکر پی ایس پی کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ تو دیکھیں جو رینکر ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بدا رہوں کہ میں نے اتنا کام کیا میرے اتنے سورس ہیں اور سورس کے ساتھ آپ کو بتائیں ہر قسم کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں ان سے ملنا پڑتا ہے ان کی جگہ پہ جانا پڑتا ہے ان کو بہت سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں تو یہ چھوٹے لوگ ہی کر سکتے ہیں افسران جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں جیسے تب ایک افسر تھے عمر شاہی صاحب وہ یہ سب کچھ کرتے تھے انہوں نے بڑے آپریشن کی کناچی عمر شاہی صاحب نے اور وہ لوگوں ان کے پاس ایک اچھا نیٹورک تھا ان کا اور وہ ملتے تھے لوگوں سے جہاں ان کو جو کوئی بلا جاتا تھا تو اس سے ملتے تھے جا کے ہر افسرکار لگل ایک پالیسی ہوتی ہے اب دیکھیں کناچی کے حالات کتنے خراب ہیں اس وقت کیوں ہے وہ ٹارگیٹ کلنگ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں پولیس جڑ گئی ہے اچھا زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ چودری اسلام اور راو انوار جیسے لوگ صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی لیے آج ان کے پاس بہت پیسہ بھی ہے اور پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رینکر آفیسر اس مقام تک پہنچتا ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ بھی آ جاتا ہے اتنی لگجری گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں اتنی لگجری رہائش بھی آ جاتی ہے یہ سب کیسے آ جاتا ہے محنت کرتا ہے انسان بہت سارے کام کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سب ہی لوگ کرتے ہیں اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ناجائز کیا لوگوں کے ساتھ کی جاتی کیا ہے چودی صاحب نے میری محنت کری ان کو بڑے ریوارڈ منی ملی ہے اور اسی طرح راو صاحب نے بھی بڑی محنت کیا ان کو بھی کافی ریوارڈ منی ملی ہے سیونٹی فائیو لیٹھ تو ان کو وہ فہیم جو انہوں نے ایک دہشتگرد مارا تھا نصیب اللہ بابر صاحب کے دور میں تو تقریباً ستیر پیچھتر لاکھ روپے تو ان کو اس وقت ملی تھے اسی طرح جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ریوارڈ منی ملتی ہے سیلڈی بھی ملتی ہے اچھا یہ فہیم کمانڈر صاحب کو جیل سے نکال کے مارا گیا تھا یہ تو سب یہی باتیں ہیں کہ اس کو وہاں سے مارا اس کو پکڑ کے مارا آج تک کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ پولیس کے انکاؤنٹر جو ہے وہ بالکل صحیح ہے سب لوگوں کی رائے یہ ہوتی کہ پولیس نے اس کو ایسے کر دیا پولیس کو بدنام کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایکشن کا رییکشن بھی تھا پولیس نے جب انتہ دھن لوگوں کو مارنا شروع کیا تو اس کے بعد جو رییکشن تھا وہ بہت زیادہ ہوت تھا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کے مارنے کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھروں سے دہشتگرد بھی پیدا ہوئے نہیں ایسا نہیں ہے پہلے دہشتگرد جو ہے نا وہ پولیس کو ڈراتے ہیں پولیس کو مارتے ہیں پولیس نہیں مارتی ہے کسی کو اور پہلے دہشتگرد جو ہے نا وہ ان کا ٹارگیٹ ہے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پولیس کو ڈراؤ اور وہ پولیس کو ماننا شروع کرتے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زائد اللہ تھا وہ ٹریفک کانسٹیبل بھی اس نے جو ہے نا وہ شہید کر دیا ہمارا ٹریفک کانسٹیبل سے کیا لیکن بس اس کو یہ تھا کہ یہ پولیس والا ہے تو وہ پہلے دہشتگرد ہوگا شروع سے ہوتا ہے یہ کہ وہ سب سے پہلے پولیس کو ٹارگیٹ کرتے تاکہ پولیس جڑ جائے تو ان کا جو نیٹورک ہے وہ آن ہو جاتا ہے پولیس جو ہے آپ کو پتایا ڈر جاتی ہے کیونکہ ہماری گاڑیاں ایسی نہیں ہیں کہ ہم ایسے قطرناک علاقوں میں جیسے سراب گوڑ تھا تو اس وقت بکتر مند گاڑیاں ہی نہیں تھیں پولیس کی موبائلیں تھی اور وہ جو موبائل جاتی تھی وہ موبائل چند نہیں کر دیتے تھے تو اس لئے موبائلیں وہاں جاتی نہیں تھیں اچھا یہ بتائیں شوائب صاحب کہ آپ نے کتنے معصوم لوگوں کی جان لی میں نے الحمدللہ کسی معصوم کی جان نہیں لی اور جو بھی میرے انکاؤنٹر ہوئے وہ دہشتگرد تھے اور ان کے خلاف باقاعدہ پہلے سے ایف آئی آر لانچ تھی اور وہ دہشتگردی کی کئی واردادوں میں تھے اور وہ دہشتگرد مارے گئے اور اس میں ایک نیٹورک تھا میرے پاس ہمارے پاس سورس ہوتے ہیں ان کو ہم چلاتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دہشتگردی کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے ایک ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو کیسے پتا چلے کہ کس نے مارا ہے تو وہ لوکل سورس ہی ہوتے ہیں ہمارے وہ پھر بتاتے تھے کہ یہ جو اس سے پیسے مانگے تھے یا اس کے ساتھ کچھ معاملات تھے ان کے اس لئے اس نے مارا ہے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ٹارگٹ کلنگ کی ان لوگوں نے پھر اس کو پر ہم کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور اداروں کے ساتھ مدد لیتے ہیں اور پھر ان دہشتگردوں سے مقابلہ ہوتا ہے اور دہشتگرد مارے جاتے ہیں پولیس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ مخبروں کے جو مخبروں کو پیسہ دیں اور مخبروں سے کام لیں پولیس کیا مخبروں کو افورڈ کر سکتی ہے کرنا پڑتا ہے مخبروں کو چلانا پڑتا ہے اور اپنے وسائل سے لوگوں سے مدد لے کے علاقے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پولیس کا خیال کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ علاقے میں امن رہے تو وہ پولیس کے ساتھ کوڈینیشن کرتے ہیں لوگ کبھی مخبر مرے بھی کئی مخبر میں نے مارے گئے جب ان کو پتا چلا کہ یہ جب نقیب اللہ کا انسیڈنٹ ہوا تو اس میں میں کئی لوگ انہوں نے اس کے بعد ان کو مار دیا اچھا سانے سفورہ سے متعلق آپ مجھے بتائیں ایک بہت بڑا واقعہ تھا کراچی کا سانے سفورہ اس میں بہت سارے آگا خانی بس میں مارے گئے تھے فاری میں وہ کیس کیا تھا اس میں کون سے دہشتگر تھے اور انہیں پکڑا کیسے گیا تھا سانے سفورہ جب ہوا تو یہ ایک بس تھی جو اپنے آگا خانیوں کی ایک سوسائٹی ہے وہاں سے وہ بس روز ان لوگوں کو نکلتی تھی اور دہشتگرد انہوں نے ان کی ریکی کی تھی اور اس کے اندر وہ بس میں چڑھ گئے بس کو روک کے اور اس بس کے اندر فائرنگ کر کے انہوں نے تقریبا پچاس کے قریب لوگوں کو مار دیا اور اس میں کوئی دہشتگرد جو ہے وہ سیٹی ڈی نہیں پکڑے اور ایک اس میں بہت بڑا مقابلہ ہوا ملیر کے علاقے میں راو صاحب کی سربراہی میں جس میں آٹھ دہشتگرد جو ہے وہ مارے گئے تھے اور اس میں یہ سانے سفورہ کے ملزمان بھی تھے جو وہاں اس بھوک کے اندر انوالو تھے اور ان دہشتگردوں پہ جو ہے وہ ہیڈ مانی بھی تھی اور وہ بہت 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 اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے دہشتگرد جو ہے وہ مارے گئے تھانہ کیسے چلتا ہے یہ بتائیں تھوڑا سا کیونکہ تھانے کو چلانے کے لیے کچھ آرگنائز کرائم کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے میں نے سنا ہے کہ کچھ آرگنائز کرائم ایسے ہوتے ہیں جسے بھتا ملتا ہے ایسے چو کو تو پھر اس طرح سے ایک تھانا چلتا ہے تو کیا بغیر ارگنائز کرائم کے وہاں سے بھتا لیے بغیر تھانا چل سکتا نہیں ارگنائز کرائم تو نہیں ہوتا بس اب وہ پولیس جو ہے وہ کئی ٹھیلے پتھارے لگیں ان سے وہ جو ہے سب ہی لیتے ہیں کیمسی کی بھی ہیٹ بھی ہوتی ہے وہ ٹریفک والے بھی لیتے ہیں اور وہاں سے وہ پولیس والے بھی بیٹ لیتے ہیں تو اصل تو وہ مسئلہ ہے روڈ کیمسی والوں کا تو کیمسی جب وہ ٹھیلے لگواتی ہے تو وہاں سے جو ہے وہ پولیس کو بھی پولیس کا بھی سسٹم ہو جاتا ہے جو جو پتھارے لگتے ہیں شہر کے اندر تو یہ کیمسی لگواتی ہے تو کیمسی دوگا پولیس بھی پیسے لیتی ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں جو بیٹ سسم سے تھانا چلتا ہے ہاں بس تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ آپ کو سارے ادارے جو ہے اس کے اندر جو جتنے بھی لوگ ہیں سب انوالو ہوتے ہیں ایک پانی کی لائن اگر کسی نے لینی ہے تو وہ پہلے کی ڈی اے والوں سے اپروور لے گا تو وہ پانی کی لائن لے گا تو پولیس بھی اس لائن میں سے پیسے لیتی ہے کیونکہ کی ڈی اے والے بھی لیتے ہیں ایسے کیمسی والے پتھارے لگاتے ہیں تو وہ پیسے لیتے ہیں تو وہ پیسے پولیس کے بھی بتاتے ہیں کہ پولیس کو بھی اتنے پیسے جائیں گے تو سالانہ یا مہانہ یا ہفتہ بار کتنا تھانہ کمال لیتا ہے وہ تہانے کے اوپر بیٹ ہے کہ اس کے تہانے میں کتنے پتھارے لگیں کتنے ٹھیلے لگیں کچھ تھانے تو ایسے ہیں کراچی کے جیسے لیاقت آباد سپر مارکیٹ تھانے تو ان کی تو بیٹ ہی بہت اچھی ہے کتنی بیٹ ہو جاتی ہو میں کبھی مہر رہا ہوں نہیں لیکن میں نے سنا کہ وہاں کوئی قرائم نہیں ہے لیکن پتھاروں کی بیٹ بہت اچھی ہے ٹھیلے پتھارے واپ دیکھنا لیاقت آباد سپر مارکیٹ پر دونوں سائٹ پر جو ہے وہ ٹھیلے پتھارے لگے ہوئے ہیں جیسے لائٹ ہاؤس ہے لائٹ ہاؤس کے پاس آپ دیکھیں کتنے پتھارے ہیں صدر چلے جائیں کرنگی کے بس سٹاپ چلے جائیں تو یہ شہر کہ وہ اس سے جہاں فروٹ والے کھڑے ہوئے ہیں اور پتھارے لگے ہوئے ہیں تو وہ پتھارے ٹھیلے جو ہے وہ کیمسی کی ذیمہ داری ہے ان کو ہٹانا کیمسی نہیں ہٹاتی ہے پیسے لیتی ہے سب سے زیادہ تو جیکسن تھانا جو ہے اور سلجھانی تھانا میں نے سنا ہے اس کی بہت زیادہ بیٹ ہے اور جیکسن تھانا جو ہے وہ شراب سے بہت پیسہ کماتا ہے اس میں کتنی سا طاقت ہے اور امپورٹن شراب اب میں اس میں وہاں میری کبھی پوسٹنگ رہی نہیں جس طرح آپ نے سنا ہے میں نے بھی اسی طرح سنا ہے لیکن میں کبھی وہاں پوسٹ رہا نہیں تو اس میں میں کوئی کمنٹ کر نہیں سکتا لیکن جو آپ کہنے یہ میرے پاس بھی ایسا ہی کچھ ہے کہ وہاں انگلیش شراب جو ہے وہ آتی ہے اور اس کی سسٹم چلتا ہے ایک طرف تو پولیس دہشت گردوں کے خلاف مقابلہ بھی کرتی ہے لیکن جو سرجھانی کا علاقہ ہے وہاں پر تھانے کے سراؤنڈنگ میں بہت بھاری جو اسلح ہے اس کی بھی سمگلنگ ہوتی ہے اور پولیس خود سمگلرز کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے صرف ساری پولیس سارے کام نہیں کر رہی کچھ پولیس جو ہے وہ مقابلے کر رہی ہے اور دہشت گردوں کو پکڑا رہی ہے کچھ پولیس جو ہے وہ دوسرے کام کر رہی ہے تو اپنا اپنا جذبہ ایمان ہے کہ کیا کرنا ہے وہ دہشت گردوں کو جو آپ سپورٹ کریں گے اور ان کے اسلح مقمائیں گے تو اس سے ایک عام شہری دکھنی ہوگا تو اس سمگلنگ کے اندر آپ بھی انوالو ہو گئے اور اس شہری کے مندے میں آپ کا بھی کردار ہے اگر آپ نے اسلح کے سمگلنگ کرای ہے تو اچھا شویب سب شویب شوٹر آپ کا نام ہے اور کیا آپ دور سے بھی نشانہ لگا لیتا ہے میرا نشانہ الحمدللہ بہت اچھا ہے اور جب میں نے پولیس کی ٹریننگ کی تھی تو میں بڑا اچھا میرا ریزلٹ آتا تھا اور آج بھی میرا نشانہ بہت اچھا ہے اور میں بہت دور سے نشانہ لے سکتا ہوں اور میں نے لیا ہے اچھا کون کونسی سنائپر گن سے آپ نے نشانے لیا ہے میرے پاس عموماً ایس ایم جی اور نائن ایم پسٹل تھا جو سرکاری تھا اور میں ایس ایم جی اپنے سار رکھتا تھا اور ایس ایم جی سے ہی میں نے جو ہے وہ کی ایسا رکھتا پولیس آپ کو اتنا اسلحہ دے دیتی تھی ادار آپ کو اتنا اسلحہ دے دیتا تھا کہ آپ ہاری دہشت گردوں کا مقابلہ کرسکیں ہر تھانے میں ایس ایم جیز ہے جیتریز ہے اور ان کو آپ صفائی کریں اچھی طریقے سے اور تو وہ وائپن بہت اچھی وائپن ہے وہ ایس ایم جی اور بہت اچھی چلتی ہے اگر آپ اس کی مینٹیننس رکھیں شویب شویٹر کی کتنی پہنچتی نصیر اللہ بابر سے کبھی آپ کی بات ہوئی تھی نہیں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اور اس لیول پہ میری اپروچ نہیں تھی تو آپ کو کیا مخصوص ٹارگٹ کس کس کی طرف سے دیے جاتے تھے وہ ٹارگٹ ملے مجھے جیسے میں نے آپ کو بتایا خان اندرمان تھا اس کی میں نے پوری ٹیم جو تھی اس کو دیکھ لیا تھا کہ اس میں کون کون سے لوگ ہیں میرے سورس جو تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ پچاس سے ساٹھ لوگوں پر مشتمل ایک دہشتگردوں کا گروپ تھا جب یہ آپریشن شروع ہوا تو کچھ دہشتگرد جو ہے وہ بھاگ گئے وہ اب یہ آج تک بھاگے گئے اور کچھ جو ہے وہ جو یہاں رکے جن سے ہمارے مقابلے ہوئے اور اداروں کے ساتھ الحمدللہ کام کیا اور دہشتگردوں سے باقیدہ مقابلے ہوئے ایک میں نے آپ کی تصویر بھی دیکھئے جس میں آپ نے بھاری اسلہ سامنے رکھا ہوئے اور ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہ کیا معاملہ بتائیں وہ وہ میری پوسٹنگ تھی شاید حیاظ صاحب نے ایک سیل بنایا تھا سعود آباد تھا نہیں کہنے رہے اس سیل میں میں میری بھی تھا پوسٹنگ تھی اور میں نے اداروں کے ساتھ مل کے جو ہے کام کیا جس پہ ہم نے ایک بس پکڑی جو شاور سے اسلہ لے کے آ رہی تھی اس بس کے اندر جو ہے وہ تقریباً دس کلیشن اور بائیس کے قریب جو ہے وہ تھری نار تھری کی رائفلے اور آٹھ نائن ایم ام کے پسٹل تھے جو یہاں دہشتگردی کے لیے استعمال ہونا تھا لیکن الحمدللہ وہ ہم نے اس کو پکڑا اور اس میں جو ہے وہ لوگ پکڑے اور وہ کام جو ہے ایک بہت اچھا اللہ پاک نے ہم سے کرایا اچھا شاید صاحب آپ نے جو واقعہ سنائے آپ نے بہت بڑے بڑے مقابلے بھی کیے لیکن پھر بھی پولیس کو اس طرح سے ریوارڈ نہیں ملتا پولیس کو اس طرح سے عزت نہیں ملتی اس کی کیا وجہ ہے بس وہ دیکھیں میں مجھے جو میں نے جتنے کام کیے میں مجھے جو ہے تقریباً چھ لاکھے قریب جو ہے وہ ایک ادارے نے جو ہے مجھے ریوارڈ منی دیئے پر ایک شیلڈ بھی دیئے مجھے اور اس کوئی کام کیے ہیں میں نے تو چیزیں جو ہے وہ یہ ریوارڈ منی اور وہ شیلڈ جو ہے وہ شیلڈ مجھے ملی ہے کور کمانڈر صاحب نے مجھے شیلڈ دی اچھا کام کرنے میں کام کیا تھا تو شیلڈ ملی ہے کور کمانڈر صاحب نے کیوں آپ کو شیلڈ دی وہ تو آپ کے پولیس کے کوئی سربراہ کوئی بڑے آدمی کو دینی چاہیے تھے وہ کور کمانڈر صاحب نے جو ہے جتنے پولیس افسران اور جتنے لوگوں نے کام کیا تھا تو نوید مختار صاحب اس وقت کور کمانڈر تھے کراچی کے اور انہوں نے جتنے پولیس افسران کراچی کے سی ٹی ٹی کے جن لوگوں نے بھی کام کیا تھا تو انہوں نے ان لوگوں کو ایک تقریب کے اندر بلا کے اور تقریباً چالیس کے قریب پولیس افسران تھے جن کو یہ شیلڈ لی گئی اس میں میں بھی تھا اور میرے ساتھ میرے کئی ساتھ جو تھے ان کو بھی وہ شیلڈ ملی ابھی بھی آپ کو کبھی خواب میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی جب شوٹ کرتے ہیں ایسے مناظر خواب میں بھی آتے ہیں آپ کو میں بہت سکون کی نیند سوتا ہوں اور الحمدللہ بہت اچھی نیند اٹھتا ہوں اور مجھے کوئی الحمدللہ کوئی اپنے کسی کام پر پشیمانی نہیں ہے اور میں نے اس ملک کے لیے کام کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کروں گا اتنے بڑے بڑے دہشت گردوں کو آپ نے مار دیا آپ کیسے زندہ ہیں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے دہشت گردوں نے بڑی کوشش کری مجھے ماننے کی لیکن مجھے دو دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے گولی لگی اور میں بھجی گیا یہ جو مجھے شولڈر میں گولی لگی تھی جس سائیڈ سے انہوں نے گولی ماری تھی تو وہ گولی یہاں آنی تھی لیکن اللہ تعالی بچانے والے ہیں اور اللہ تعالی نے مجھے زندگی دی ہے وہ گولی یہاں لگی اور یہاں سے وہ بہار آ گی تو زندگی اور موت تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا اور یہ اللہ کی دیوی زندگی اور اللہ ہی لے گا کتنی بار آپ فائرنگ کا نشان دی کتنی بار آپ کو گولیاں لگی مجھے دو دفعہ گولی لگی ایک دفعہ یہاں لگی ایک دفعہ الفالہ کا میں نے آپ کو بتایا وہاں الفالہ میں ایک دہشت گرد تھا جب ہم نے اس کو گھر پہ پہنچے تو وہ اس کو پتہ چل گیا کہ پولیس آ گئی ہے اور وہ اس نے ہم پہ فائرنگ کری جس میں میرا ایک سپائی اشرف جو ہے اسے ایک گولی لگی اور ایک گولی مجھے لگی اور اس کے بعد اس دہشتگر نے اپنے آپ کو اڑا لیا اور اس کے گھر سے جو ہے بڑی مقدار میں جو ہے وہ اداروں کے ساتھ ہم نے کام کیا تھا وہ اس میں بڑی مقدار میں گولہ بارود برامد ہوا اور وہ ایک بہت 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 دہشتگر تھا اور اس پہ جو ہے مجھے اور میرے سپائی اشرف کو اداروں کی طرف سے ریوارڈ منی ملی اور انہوں نے ہمارا علاج بھی کرایا اچھا آپ کے چہرے پہ ایک بہت بڑا نشان مجھے نظر آ رہا ہے زخم نظر آ رہا ہے یہ کیسے زخم کیسے ہو گیا آپ جس سوراب گھوٹ پہ ہنگامیں ہوئے تھے اس دوران مجھے آپ کو پتہ آئے دن ہنگامیں ہوتے تھے اور یہ ساری چیز ہوتی رہتی تھی تو یہ پتر لگا تھا جس کی وجہ سے میں ایک دفعہ زخمی ہوا تو یہ سارے مجھے سٹیچ لگے تھے اچھا مجھے ایسا لگتا کہ آپ کئی دن سے سوئے نہیں آپ کے آنکھوں پر سویلنگ بھی ہے آپ کو کوئی ریگرٹ تو نہیں ہے کوئی پریشان تو نہیں رہتے نہیں نہیں الحمدللہ بڑے سکون کی نیند سوتا ہوں اور بغیر کسی گولی کے سوتا ہوں اور بغیر کسی گولی کے اٹھتا ہوں اور اللہ کا بڑا کرم ہے اور میرا تعمیر بہت مطمئن ہے مجھے آپ مطمئن نہیں لگتے مجھے آپ لگتا ہے کہ آپ پریشان ہیں ہم اس وطن کی مٹی سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے اور کوئی پریشانی نہیں ہے اور الحمدللہ میرا ضمیر جو ہے وہ بہت مطمئن ہے نقیب اللہ محسود کیس کے بعد تقریباً آپ کے پانچ سال زائے ہو گئے اور اب آپ کی سرویس کتنی رہ گی یہ بتا دیں اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ کو اس چنیور میں اس دور میں جو آپ کا وقت زائے ہوا اس میں پولیس نے آپ کو سپورٹ کیا پولیس نے کوئی سپورٹ نہیں کیا اور پانچ سال میرے جو ہے وہ میرے ضائع ہوئے میرے نہیں میری فیملی کے میرے بچوں کے پانچ سال ضائع ہوئے میرا شناختی کا جب تک میں اپیر نہیں ہوا تو میرا اینائیسی بلوگ تھا اور اس کی وجہ سے میرے بچوں کا اینائیسی بلوگ ہوا اور میرے بچوں کی جو ہے وہ ایڈیکیشن رک گئی یہاں پہ اور مجھے بہت نقصان ہوا اور اس میں جو لوگ اپیر ہو گئے اور کوٹ سے بری ہو گئے وہ آج جو ہے لوگ اپنی جاپ کر رہے اور میں بھی اس کیسے انشاءاللہ بری ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ تھوڑی سی سال رہ گئے میرے چند سال تو انشاءاللہ میں اس ملک کی خدمت کروں گا اچھا جب آپ نہیں تھے غائب تھے تو آپ تک خبریں آتی تھی کہ میڈیا آپ کو پروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میڈیا آپ کو دھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے اور تب آپ میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آئے کبھی میں اس وقت میڈیا سے رابطے میں نہیں تھا کیونکہ مجھے نے اتنا ہائی لائٹ کر دیا تھا کہ جیسے کلبوشن یادیب اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا جتنا شویب شوٹر جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو گیا تھا کہ پیدا نہیں خدا نہ کہاستا میں نے کون سا ایسا کام کی ہے کہ میں ہر ٹی وی چینل کے اوپر جو چلاتا تھا اور اس سے میری فیملی کو بڑا ڈسٹرپ کیا ہے انہوں نے میں نے اس ملک کے لیے کام کیا تھا اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا لیکن انہوں نے میرے بچوں کا مستقبل برباد کر دیا ہے لیکن میری فیملی مجھ سے بہت مطمئن ہے ایسا نہیں ہے لیکن ضمیر ہمارا مطمئن ہے اچھا شویب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کبھی کسی نے دھمکی بھی دی آپ کا واسطہ طالبان سے بھی رہا تو کبھی ان کی طرف سے بھی آپ کو سخت مضاحمت کا سامنا ہوا کبھی سخت الفاظ کا کبھی آپ کو انہوں نے پریشان کیا مجھے کئی دفعہ انہوں نے دھمکیاں دی پاکستان کے نمبر سے مجھے فون آتے تھے کہ تمہیں موٹر سائیکل چھوڑا دیں گے اور رکشہ تیار کر رہے ہیں تمہارے لیے اور گاڑی تیار کر رہے ہیں اور اغوانستان سے مجھے فون آتے تھے کہ تمہیں مار دیں گے اس طرح کہ کئی دھمکیاں ہیں انہوں نے مجھے تھریڈ دی اور پھر میں نے اداروں کو بتایا اس پر میرے تھریڈ لیٹر بھی نکلے جب میں یہ سارے کام کر رہا تھا دہشت گردوں سے میرے کئی مقابلے ہو رہے تھے تو باہر سے بھی فونڈرز آئے میرے پاس انہوں نے مجھے میرا انٹرویو کیا اور اس وقت میں نے ان کو وہ نمبر بھی دکھائے جس نمبروں سے مجھے اغوانستان سے فون آتے تھے اچھا یہ بتائیں چودری اسلم صاحب کیسے مارے گئے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے چودری اسلم صاحب نے بھی اس ملک کے لیے بڑی ان کی خدمات ہیں اور بڑا انہوں نے کام کیا ہے اور چودری اسلم صاحب کو جو ہے وہ یہی دہشت گرد جو تھے خان زمان گروپ جو تھا اور ان کا یہ پلانٹٹ گیم تھا اور انہوں نے وہ بلاسٹ کر کے چودری صاحب کو اس میں شہید کیا خان زمان کس تنظیم سے تھے تحریک طالبان ٹھیک ہے ٹی ٹی پی کا ایک بڑا سٹرونگ نیٹورک تھا کناچی کے اندر مختلف علاقوں کے اندر ایک نیٹورک جو ہے سوراب گوٹ پہ تھا ایک ان کا مدیر کے علاقے میں قائد آباد میں تھا اور ایک آبیل مچھر نام کا دہشت گرد تھا جو قائد آباد اس سائٹ پہ تھا منگو پیر کی سائٹ پہ اور اس نے مہم بڑی دہشت گردی کی تھی اور اس کو ایک ادارے نے جو ہے وہ پکڑا تھا اور یہ سارے دہشت گرد تھے جنہوں نے کناچی کا امن برباد کیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی امن ہو چکے الحمدللہ ویسا دہشت گردی نہیں ہے جیسے بلاسٹ ہوتے تھے پہلے جیسے کہ آپ دیکھیں اللہ یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بلاسٹ ہوا اور عباس ٹاؤن کا بلاسٹ ہوا اور کئی مہم بارگاؤں میں بلاسٹ ہوئے تو کم سے کم بلاسٹ اور یہ دہشت گردی تو ختم ہو گئی اور جو ٹارگٹ کلنگ تھی اب وہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے لیکن اب سنیچنگ کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ لوگوں کی ہو رہی ہے اور لوگوں کو مارا جا رہا ہے میں ڈیپارٹمنٹ سے نالا نہیں ہوں ڈیپارٹمنٹ بہت اچھا ہے ڈیپارٹمنٹ کوئی لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے کس طرح کی زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ جیسے مجھے اس کیس کے اندر جو ہے بیجا انوالف کیا گیا اور اس سے میرا کوئی لنک نہیں تھا لیکن کیونکہ میں نے کام کیا اور میرے ساتھ میں نے راؤ صاحب کے ساتھ کام کیا تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے مجھے اس کیس میں لالا میں نے آپ کو بتایا کہ جیو فینسنگ کے اندر میرا ٹائم جو ہے وہ تین بچ کے اکاون منٹ ہے اور اس تھانے کی ایف آئی آر ہے جو اس ایسے چونے کاٹی تھی میرا باب میرا دوست تھا کہ تین بجے مقابلہ شروع ہوا اور تین بیس پہ مقابلہ ختم ہو گیا میں تو تین بچ کے اکاون منٹ پہ راؤ صاحب کے پریس کانفرنس کے اندر کمپلائنس آف آرڈر پورا کرنے گیا اور کمپلائنس آف آرڈر میں میں اس کیس کے اندر جو ہے شویب شویٹر بن گیا اچھا اس سے پہلے محسود اللہ کیس سے پہلے آپ کو شویٹر نہیں کہا جاتا تھا نہیں پہلے تو لوگ مجھے بڑی محبت سے شویب علی میرا نام تھا پورا اور مجھے لوگ شیخ شویب علی بولتے تھے تو یہ نقیب اللہ کیس کے بعد جو ہے انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ شویٹر لگا جیا ہم نہ بعد آئیں گے اس وطن کی محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا موسیقی